ہیپی نیوئیئر سارے مناتے ہیں کی نہیں مناتے سوائے چند مولویوں کے اور تبلیغ والوں کے چار مہینے چلنے والوں کے باقی چاہے ہندو ہو چاہے یسائی ہو چاہے یہودی ہو امریکہ میں رہنے والا ہو پاکستان میں رہنے والا ہو سب کیا کرتے ہیں بولو نا بھائی نیوئر مناتے ہیں اگر ان کو بولا جائے کہ نہیں مناو تو کہنے کیا ہے خوش ہونے پر بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بابندی ہے مولوی لوگ ہم کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے ہیں اگر ہم نے کسی کو ہیپی گورن تھوڑا سا پٹاخہ چلا دیا تھوڑا سا فائر کر دی تھوڑا سا پٹاخہ پھوڑ دیا تھوڑا سا انجوائے کر لیا تھوڑا سا پی پی لالیا تو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے آگے بہت زیادہ چلتا ہے تو کیا ہو گیا ویلنٹائن ڈے بنا لیا تو کیا ہو گیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہم تو خوش کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ جو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں اور دیگر چیزوں میں پابندیاں ہیں ہی نہیں بالکل بھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنا چاہتا ہے آپ کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِيِّبًا فرمایا ہم جو لوگ اطاعت کریں گے ہماری شریعت کی ہمارے حکام کو فالو کریں گے ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اصل سکون اصل اتمنان اسلام کے اور شریعت کے حکام کی اتباع میں ہے شریعت کی مخالفت میں سکون اور اتمنان نہیں ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے انٹرٹینمنٹ آپ یہ جو دیکھیں کہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام کو یا جو مسلمانوں میں بھی شریعت کو فالو نہیں کرتے ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو خوش نہ کوئی چاہیے ورنہ یہ خوش نہیں ہوتے آج اببہ کی سال گرہا ہے آج امی کی سال گرہا ہے آج ابو امی کی شادی کی سال گرہا ہے آج میری سال گرہا ہے موسیقی